اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس فلم کے باکس افز کلیکشن پر بات کرنے جا رہے ہیں اس فلم کے نام ہے زرار جی ہاں دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے اور پیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے تو وقت کو زہا کی بکیر کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز میں ریلیز کیا گیا تھا یعنی آج اس کو چھتا دن ہے دوستو بات کی جائے اس کے سٹار کاسٹ کے بارے میں تو اس کے سٹار کاسٹ میں شامل ہیں شان شاہد گرن ملک ندیم بیک نیر اجاز اور دیگر فنکار دوستو زرار فلم کا باکس افز شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے آپ زرار فلم کو دس میں سے کتنی ریٹنگ دیں گے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو کل میں نے آپ سے زرار فلم کے چار دن کا باکس افز کلیکشن شیئر کیا تھا آج ہم پانچ دن کے باکس افز کلیکشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس فلم نے اپنے پہلے دن پاکستان سے کمائی کی تھی تقریباً ایک کروڑ اور تیتیس لاکھ روپے کی اور اوورسیز میں اس فلم نے پہلے دن کمائی کی تقریباً اکیاسی لاکھ روپے کی دوستو بات کی جائے اس کے دوسرے دن کے باکس افز کلیکشن کے بارے میں تو اس نے دوسرے دن تقریباً پاکستان سے کمائی کی ایک کروڑ اور چھپن لاکھ روپے کی اور اوورسیز کی بات کی جائے تو اوورسیز میں اس فلم نے کمائی کی تقریباً ایک کروڑ اور سترہ لاکھ روپے کی دوستو اگر بات کی جائے اس کے تیسرے دن کے باکس افز کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے تیسرے دن تقریباً کمائی کی پاکستان سے 81 لاکھ روپے کی اور اوورسیز کی بات کی جائے تو اوورسیز میں اس فلم نے کمائے کی تقریباً 52 لاکھ روپے کی تین دن کا باکس آفز کلیکشن زرار کا بنتا ہے تقریباً 6 کروڑ اور 20 لاکھ روپے دوستو اگر بات کی جائے اس کے چوتھے دن کا باکس آفز کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے چوتھے دن ورلڈ وائٹ باکس آفز کلیکشن کیا تقریباً 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کیا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ زرار فلم کے باکس آفز کولیکشن پر دو چیزیں سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہیں پہلا فیفا ورلڈ کپ کی پاکستان کی سیاست فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے اس فلم کا ورسز میں جتنا بزنس ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پا رہا اور پاکستان کی سیاست کی وجہ سے اس کا پاکستان میں جتنا بزنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کے پانچ دنوں کے باکس آفز کولیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے ورلڈ وائیڈ پانچ دنوں میں تقریباً سات کروڑ اور پچاس لاکھ روپے کمالی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم اپنے لائف ٹائم میں کتنا باکس آفز کولیکشن کر سکے گی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں دوستو اگر آپ پاکستانی سنما کی روزانہ اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اور ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اللہ نکبان